اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدم آپ کا فیدہ نامی میں نیاہی متقی اور پریزگار صوفی تھے علم و فصل کے باجود اپنے شیخی طریقت غوث زمہ حضرت خاج عبد الرحمن جو حریر رحمہ ملالے سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے اسی لئے آپ نے اپنے مرشد کامل کی خدمت میں کوئی دقیقہ اور گزشت نہ رکھتے تھے تکمیل علم کے بعد ایک عرصے تک افریقہ کے شہر کیپٹون زن جبار اور ممباسہ وغیرہ میں عرصہ دراز تک تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ونیس سو بیس اسوی پر مطابق پیرا سو انچاس ہجری کو پھر تبلیغ دین کے لئے رنگون مجودہ رنگون برما کا سب سے بڑا شہر اور سابق دارالخلافہ تشریف لے گئے اور مرکزی مسجد مسجد ناخدا میں آپ کا بحیثیت امام تقرر ہوا اور آپ کے شخصیت اس قدر پرکشش تھی کہ وہاں کے لوگ جوگ در جوگ آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر راہے ہدایت سیکھنے لگے آپ کی تبلیغ و تلقین کا یہ اثر ہوا کہ شراب و کباب کے رسیہ نہ صرف فسخ و فجور سے ستائب ہوئے بلکہ نمازی اور تحجد گزار بن گئے آپ کا اپنے شیخ سے بڑی محبت اور عقیدت تھی چنانچہ آپ اکثر و پیشتر محبت بری الفاظ میں مرشد کامل کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت خاجہ چوہری رحمہ ملالی کو دعوت دیں تاکہ ہم ان کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں اور حلقہ ارادت میں داخل ہو سکیں آپ نے صورتحال خاجہ چوہری رحمہ ملالی کی خدمت میں لکھ بھیجی انہوں نے جواباً اپنا ایک رمال بھیجوا ہے اور فرمایا کہ جو شخص سہری کے وقت باوضو ہو کر اس پر ہاتھ رکھے گا اور میرا مرید بن جائے گا اس طرح بے شمار افراد حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور تین سال کے بعد آپ نے حضرت سعید احمد سری کوٹی رحمہ ملالی کو اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا حضرت اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی کتاب کی وروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوس کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنی بزنیس یا اپنی کتاب اپنی کسی اور چیز کا شوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کونسپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی ویب سیٹ کا خاکہ ذہن میں رکھے ہیں یا آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ کا ادارہ ہے آپ ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں تیس طرح کے تمام خدمات کے لئے آپ ہم سے رابطہ کریں ہمارا وارس اپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپیشن میں بھی دے رہیں حضرت علامہ سید احمد شاہ سیری کوٹی رحمہ ملالہ خیبر فختانخوں کی مشہور اور بزرگ کا شخصیت ہے آپ کا اسم گرامی سید احمد اور لقب امدت العلماء زبطت الاسفیہ تھا سیری کوٹی کے نسبے سے آپ کو سیری کوٹی کہا جاتا ہے حضرت سید احمد شاہ رحمہ ملالہ کے والدی گرامی کرام صدر الدین شاہ تھا آپ خاندان سعداد کے چشم و چراغ تھے آپ کا علاقہ موزہ سری کوٹ ہری پور ہزارہ سے پینتیس کلومیٹر مغرب کے طرف واقع ہے آپ کے جائے ولادہ تو متفن بھی یہی ہے اقتدام میں آپ تجوید کے ساتھ قرآن کریم حفظ کیا اس کے بعد آپ نے اپنے علاقے کے جائیت فضلہ سے تحصیل علم کیا اس کے بعد آپ کچھ دن دانوں دیوبند میں رہے مگر وہاں سے جلدی ہی واپس ہو گئے کیونکہ دیوبند کے غلط عقائد غلط ماحول آپ کے سامنے کھل کر آ چکا تھا اس لئے دیوبندیوں سے آپ سخت بیزار رہے اور اپنی مجلسوں میں شدید رد ان کا فرماتے رہے آپ اپنے وقت کے جائیت علیم دین اور شیخ طریقت تھے حضرت سید احمد شاہ سری کوٹی رحمہ ملالہ غوث زمہ حضرت خاج عبد الرحمان چوہری رحمہ ملالہ کے دست حق پرس پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرصے بعد ان سے ہی خلافت اور اجازت سے مشرف ہوئے حضرت سید احمد شاہ سری کوٹی رحمہ ملالہ نے تمام زندگی ذکر الہی عبادات تبلیغ اسلام عقامت دین خدمت دین خدمت خلق اور اشاعت سلسلے آلیہ قادریہ میں گزاری تقریباً سو برس کی عمر پائی وفات تک ایک لمحابی غفلت اور سستی میں نہیں برتا آپ احمد استقلال اور صبر و شکر کے پیکر تھے آپ سے سیکڑوں کرامتوں کا ظہور ہوا مگر آپ استقامت دین کو کرامت پر ترجیح دیتے تھے آپ یہ دو فرزند ہوئے بڑے فرزند سید محمد طیب شاہ شریعت و طریقت میں بلند مقام رکھتے تھے اور والد کی حقیقی جانشین اور ملت اسلامیہ کے نقیب مقرر ہوئے سنو انیس سو چوپن میں بنگلہ دیش کے مشہور و معروف شہر چھڑگام میں آپ نے جامعہ احمدیہ سنیہ کا قائم کیا اور جامعہ کے بنیاد رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی بنیاد علامہ سید احمد سری کوٹی رحمہ ملالے کے قائم کردہ اس ادارے نے خوب ترقیق کی اور آج بنگلہ دیش میں اہل سنت و جماعت کے مرکزی دارلم کے احسیت سے دینی و ملی خدمات انجام دے رہا ہے جس میں تقریباً آٹھ ہزار سے زائی طلبہ زیر تعلیم ہیں اس کے بعد آپ کے فرزند درجمند حضرت مولانا صاحب زادہ صحید محمد طیب صاحب کی سرپرستی میں جامعہ طیبہ دھاکہ کی تعمیر بڑی زور سے اور بڑی تیزی سے جاری تھے مولانا صحید احمد صاحب چٹگانگ میں مدرسہ قائم کرنے کے باوجود اپنے شیخ و مرشد کے قائم کردہ دارالوم اسلامیہ رحمانیہ حریپور میں دلچسپی لیتے رہے چنانچہ دارالوم کی موجودہ بلند و بالا عمارت میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے اسی طرح پیرو مرشد کی کتاب مجموعہ صلات الرسول کسیر رقم خرچ کر کے اسے پہلی بار چھپایا ورنہ نامعلوم یہ کتاب بھی دیکھر اکابرین کے مغتوطات کی طرح ناپید ہو جاتی آپ نے تقریباً سولہ سال تک بنگلہ دیش میں قیام کیا اس عرصے میں بلا مبالغہ لاکوں افراد احلق ارادت میں داخل ہوئے آپ کی مردین کا امتیازی نشان مسئلہ کے اہل سنت پر ثابت قدمی اور دین متین کے ساتھ گہرہ لگاؤ رہا ہے حضرت سید احمد شاہ سری کوٹی رحمہ ملالی کا وصال برو جمعیرات گیارہ زی قیدہ تیرہ سو ہسی حجری پر مطابق ستائیں سپریل ونی سو اکسٹ کو ہوا آپ کی آخری آرامگاہ حریپور شہر سے مغرب کے جانب اٹھارہ میل کے فاصلے پر شتالو شریف شری کوٹ میں واقع ہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر نور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائیں ملتے ہیں گلیوڑوں السلام علیکم ملتے ہیں گلیوڑوں